فرمایا تو اگر کسی خیر کنو درد ہے اللہ تو سوا دے تو مشرک ہے اے غوث بات دا جملہ سنو اللہ تو سوا کسی بندے کنو اگر تو درد ہے دے تو مشرک ہے تیرے بھی شرک ہے جماں دردے دے قابل ہے اس کو درد بندے کنو کی درد ہے اللہ اللہ اے شک اللہ اے تیرے پیر دا کاؤنے جس میں تو شیخ حضر قادر کہنا ہے آج میرے جا پیر ہوئے یا کہ میرے کل دردی تو انو بتا نہیں کی ہو جائے گا میں چکر دے ماں تو انو برباد کرنا تو اڑے عقیدیں خراب کرنا میں سیدھی گل کر رہا تو انو اسی آپ نے عقیدیں ٹھیک کرو اللہ دے نال رکھو تعلق جس سے تسی بھی موتا جاؤ تو میں بھی موتا جاؤ تو میری ساری جد موتا جاؤ سمجھائی؟ اے جس سے لے دربارہ کے سی جاندے ہیں تے اے چمہ چٹی تے بو اے چمنے تے سجدے نے شکلہ بڑھا لیا اے ساریاں رسول اللہ دی تعلیمات کے خلاف جا کے قبرت فاتح پڑھا کرو زیادہ نہیں آدھا تے الہم شریف پڑھ کے ولد دعا لین تک ترہا اور ایک کل شریف پڑھ کے پھوک کے اپنے سینے دے تے ہاتھ چکو یا اللہ حسین تینا نیک بندہ سمجھ کے آئے ہیں جہاں پر ہم اچھا سمجھ کر رہے ہیں ہم سے اچھے ہیں تو اگر ان کے مقام رسیدہ ہیں تیرے قادموں میں فٹ ہیں ٹھیک ہیں تو ان کے ست سے ہم پر کرم کرم اور اگر کوئی لگزش خامی رہ گئی ہے بتقادہ بشریت کیونکہ مکمل انسان کو کملی بیشی رہ گئی ہے تو میں نے جو تلاوت کی ہے یہ میں حدیعہ کرتا ہوں اس صاحب مدار کو اس کی لگزش کو معاف فرما اور اس کے درجات کو بلان فرما آپ صندوقوں میں غلے میں ڈالتے ہیں پیسے وہ تو سجادہ نشین صاحب لے جاتے ہیں جو آپ ان کو نظرانہ دیتے ہیں وہ تو وہ لے گئے جو سانس لے رہے ہیں اور چوبیس گھنٹے مراج شریف کے گھوم رہے ہیں بینزی ایرے میں رہتے ہیں چاہ کے کوئی بچ کر نہ جائے ٹھیک ہے تو آپ نے پیروں کو تو جو زندہ ہیں ان کے صاحب لاتوں کو پیروں کو تو نظرانہ دے دیا ارے جس کے صدقے پیروں سے مل رہے ہو اس کو کیا دیا تم نے اس کو پیسے تو نہیں کام آئیں گے وہ کیا قبر سے ہاتھ نکال کر وہ غلہ اندر غزیت لیتا ہے غلہ تو وہیں پڑا رہتا ہے اوپر انہوں نے تالے لگائے ہوتے ہیں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی صاحب ولایت کرامت ہیں کہ یہ ہی نہیں لے جائیں تالے لگے ہوتے ہیں بھائی کے بزرگ آدمی نے یہ ہی چھٹ کے کبرہ دور آپ کو انہیں شیز میں ڈیئے دوسی کھانے پہ ہو انہوں نے آگا کہ بھلا تالے لگے رہے تالے لگے رہے تلے اور بڑے پروگرام ہو سی تالہ دوسرہ کو نہیں کھولنا بڑا پکا ہے تو وہ تو لے جانے سے رہے جو صاحب کبر ہے وہ تو لے جا سکتا نہیں ہے نہ آج تک آپ نے سنا ہے تو اس کی بارکات ہیں جس کے صدقے تم اس کے سالی اولاد کو مل رہے ہو سجادوں کو مل رہے ہو عقیدت سے نا صحیح دنیا داری سے لئے اپنے نظرانہ پیش کر رہے ہو تاکہ ان سے کل دنیا کا کام پڑے گا تو ان کو بھی پیسے دے دو ذرا خوش کرنے کے لئے بھی مرید لگتے ہیں بتا ہوتا ہے یہ اہل نہیں ہے پر دینا پڑتا ہے دنیا داری میں کام آ جائے گا بندہ تم نے صاحب مزار کو کیا دیا تو فتح تم نے اس کو دینا چاہیے جس کے لئے تم آئے ہو اس کو نظرانہ کیا پیش کیا اس کو حکم ہے کہ تم قرآن مجید پڑھو قرآن مجید کی تلاوت کرو سینے کی طرف کھڑے ہو کر ارسالِ ثواب کرو اللہ کی بارگاہ میں بھیجو جس طرح میں نے طریقہ بتایا عرض کرو تو شیخ خوش ہوگا یہ حضرت پیر میں رنی شاہ صاحب نے یہ بات لکھی ہے انہوں نے بھی لکھی ہے کہ تم دوسروں سجادہ نشینوں اور سوزادوں کو دیتے ہو صاحبِ مزارگ میں غلوں میں ڈارتے ہو تو صاحبِ قبر کو کیا دیتے ہو وہاں جو کام اگلے جہان آئے گا وہ تو قرآن مجید ہے قرآن شریف پڑھو وہاں پڑھ کے اے سال کرو تم نے حدیعہ پیش دیا اگر کوئی ان میں خامی ہے اللہ کے ہاں تو اللہ معاف فرمائے تم عرض کرو